دوستو کرکٹ ورلڈ کپ چل رہا ہے اور پاکستان میں اس وقت بابر آزم کی کپتانی کے اوپر بہت زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں اور یہ سوالات بلکل جائز بھی ہیں کیونکہ اگر آپ آج کا میچ ہی لے لیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کیسا بھی پرفارم کر رہا ہے وہ بلکل بھی ایکسیکٹبل نہیں ہے آپ دیکھیں بابر آزم نے اس وقت تک جو بیٹنگ کی ہے اس میں تقریباً انہوں نے نوے سے زیادہ بولیں کھیڑ کر صرف سیونٹی فول رن سکور کیا اور یہ ایک چھوٹی سی ٹیم تھی ان کو تو چاہیے تھا کہ مار دھاڑ کر کے ان کو بلکل لٹا ہی لیتے مگر بدقسمتی آج پھر وہی رونا ہے بابر آزم صاحب جو ہیں وہ غلط موقع پر آؤٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ٹیم سوالی نہیں جاتی ہم ڈسکس کریں گے بابر آزم کی کپتانی کے بارے میں تو جب سے ورلکپ شروع ہوا ہے بابر آزم نے بہت ساری غلطیاں کی ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم لوگ کون ہوتے ہیں ان کو ایڈنٹیفائی کرنے والے اتنے سینئر کرکٹر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی اپنے کپتان کو سپورٹ کی دیئے ہم دیکھیں ایک چھوٹے لیول پر کرکٹ دیکھتے ہیں اور ہمارے ذہن میں بہت سے سوالات اٹھتے ہیں ان سوالات کے جواب بہت ہی آسان ہونے چاہیے تاکہ ہم لوگوں کو سمجھ بھی آسکے تو بابر آزم کے اوپر جو الزامات اس وقت آ رہے ہیں وہی ہیں کہ بابر آزم کوئی بڑا فیصلہ اور کوئی کہلے ظالمانہ قسم کا فیصلہ نہیں لے پا رہے کیونکہ وہ اپنی دوستیاں نبا رہے ہیں اس وقت آپ دیکھیں امام ٹیم میں موجود ہیں ان کے بڑے اچھے دوست ہیں مگر امام نے ابھی تک کوئی ایسا سکور نہیں کیا جس میں ٹیم کا کوئی فائدہ ہو ٹھیک ہے آپ ستر سکور کر رہے ہیں مگر آپ کی ٹیم ہی ہار رہی ہے تو اس میں آپ کے ستر سکور کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور آپ کا کپتان آپ کو بیک اپ کرے جا رہا ہے جی بھئی یہ میرا میچ وینر ہے یہ تو میچ جتا کے دے گا سر نیچی نہ جھکا ہو میں ذکر کر رہا ہوں محمد نواز کا محمد نواز کو بھی بابر آزم نے ہی ٹیم میں رکھا ہوا ہے محمد نواز نے ابھی تک کوئی امپیکٹ فل کارکردگی نہیں دکھائی آپ کو اگر ان کی کوئی میچ ویننگ یاد ہو تو ہمیں بھی ضرور بتائیے گا کمنٹ کر کے بھی نواز نے یہ کارنواز سر انجام دیا تھا اور ان کو ٹیم میں رکھنے والے بابر آزم ہی ہیں کیونکہ کپتان کے اختیار میں ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیسٹ ٹیم کو چوز کر کے اس کو میدان میں لڑائے اور کپتان کی نظر ہی ہوتی ہے پلیئرز کے اوپر جو دیکھ لیتی ہے کہ یہ پلیئرز سے میں یہ کام لوں گا اسی کو میریجمنٹ اور کیپٹنسی کہتے ہیں مگر ابھی تک آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس جو آپ کے سب سے اچھے بیٹس مین ہیں جو کے سالڈ قسم کے دیکھتے ہیں جو وکٹ پر سٹے کر سکتے ہیں اور میچور ہیں وہ ہیں آپ کے چاچا افتخار اور چاچا افتخار کو وہ اچھی طرح یوز بھی نہیں کر رہے وہ ان کو بہت ہی نیچے بھیجتے ہیں جہاں ان کا رول یہی دیفائن کر دیا گیا ہے بھر آپ آئیں اور دو چار چکے ماریں اور بات کتم نہیں ایسا نہیں ہے ان کو اوپر بھیجنا چاہیے تاکہ کوئی ایننگ بیلڈ اپ ہو آپ سارے میچز اٹھا کر دیکھ لیں آپ شروع سے دیکھ لیں اور اینڈ تک جتنے بھی میچز ہوئے ہیں آپ نیدر لینڈ کا میچ اٹھائیں بابر آزم کی کیپٹنسی وہاں کہیں دیکھنی رہی آپ جو ہے ایک کمزور ٹیم کے خلاف میچ کھیلے جا رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ ایک اٹیکنگ سٹیٹیجی بنا کے جائیں آپ چار سو سکور کا ایم کریں تاکہ آپ چار سو سکور مار کے اعلان کریں کہ بھئی آپ ورلڈ کپ کھیلنے آئے ہیں اور آپ کچھ پلان لے کر آئے ہیں بگر اس میں بھی کچھ بابر آزم نے ڈیفرنٹ نہیں کیا اور آپ صرف ٹو اٹی سکور کر سکے نیدر لینڈ کی کمزور ٹیم کے خلاف اور کوئی اتنا مزا نہیں آیا میچ دیکھنے کا اس کے بعد آپ کا دوسرا میچ سیریل انکا کے خلاف ہوتا ہے اس میں آپ کی کیپٹنشپ یہ تھی کہ آپ ان کی ایک وکٹ آپ ارلی لے لیتے ہیں مگر اس کے بعد ان کو ایسا سیٹل کرتے ہیں کہ وہ ساڑھے تین سو سکور مار لیتے ہیں آپ کو ٹھیک ہے میچ آپ جیت گئے موقع اچھا تھا وکٹ اچھی تھی میچ جیت گئے ساری چیزیں جو ہیں وہ دفن ہو گئی آپ کی غلطیاں ساری دفن ہو گئی اس کے بعد آپ کا اگلا میچ جو ہے وہ آتا ہے انڈیا کے خلاف سب سے ایک کروشل میچ اور کپتان کی باڈی لینگویج جو ہوتی ہے وہ اب بتا رہی ہوتی ہے کہ میں اپنے پریئرز کو لڑاؤں گا مگر اس موقع پر آپ دیکھیں آپ بابرازم کی شکل پر بارہ بھجے ہوئے تھے میچ شروع ہونے سے پہلے اور فیلڈنگ کے دوران بھی بیٹنگ کے دوران بھی بیٹنگ جب آپ کی آئی ہے آپ نے بیلڈ اپ کرنا سکور شروع کیا ہے آپ ڈیرز تو سکور کر چکے ہیں اور آپ کے بابرازم میدان میں آتے ہیں پھر آپ کے رزوان میدان میں آتے ہیں بابرازم جو ہیں وہ ففٹی کرتے ہیں اور ساتھ ہی آؤٹ ہو جاتے ہیں یار یہ تو وہ موقع تھا کہ آپ اینڈ تک چلتے اور کوئی تین سو پچیس تین سو تیس سکور مارتے اور اپنی ٹیم کو ساتھ لے کر چلتے آپ کے پریئرز آپ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں مگر اس میں بھی آپ کو نکامی ہوئی پھر آپ جو ہے آسٹریلیا کا بیٹھ اٹھا کر دیکھ لیں اس میں آپ نے بالنگ کروانی شروع کی اپنے بالر سے آپ نے دیکھا جی کہ شاہین افریدی جو ہیں وہ اچھی بالنگ کر رہے ہیں انہوں نے فوراں ہی اپنی لیند ارجسٹ کی اور ساتھ ہی آپ نے ان کو چینج کر دیا بابرازم صاحب نے ان کو چینج کر دیا اور اس کے بعد گیارہ ورہوں میں اپنے پانچ کے پانچ بولر ازمال لیے یعنی آپ جو ہے بالکل ہی پینک ہو گئے اور آپ نے جو ہے فرس چینج میں اپنے ریگولر سپینر جو کہ آپ ایک میسٹری سپینر ایک حساب سے دیکھ لیں کے لے کر آیا تو اسامہ میر کو اٹیکنگ سپینر لیگ سپینر ہمیشہ اٹیکنگ ہوتا ہے تو اس سے بالنگ کروانے کے بجائے آپ نے افتخار کو بالنگ دے دی دوسرے بیٹسمن کو کہا کہ آئیں جی آپ سیٹل ہو جائیں تو ٹھیک ہے سکور تو انہوں نے کم کھایا مگر یہ کوئی جسٹیفکیشن نہیں کہ افتخار نے بڑی اچھی بالنگ کی اور انہیں جو ہے وہ رنز کنٹین کی مگر آپ نے ان کو سیٹل ہونے کا موقع دے دیا تو یہ ساری کیپٹنشپ کی غلطیاں ہیں جو بابر آزم کرتے چلے آ رہے ہیں تو بابر آزم کو اب کیا کرنا چاہیے بابر آزم کو کیا کرنا چاہیے ورلڈ کپ کی دوران تو کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے اب جو ہی ورلڈ کپ ختم ہوگا اس کا نتیجہ جو بھی ہو اگر ہم چیمپین بھی بن جائیں تو بابر آزم کو سٹیپ ڈاؤن کٹ جانا چاہیے ضروری نہیں کہ کوئی اچھا پلئیر ہے ہے تو وہ اچھا کیپٹن بھی ہوگا آپ ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں کہ بڑے بڑے سچنٹن ڈھول کر جیسا بیٹس میں جو ہے وہ کیپٹن جب بنا تو کوئی اتنی اچھی پرفارمنس نہیں دے سکا اس نے کیپٹنشپ چھوڑ دی اور اپنی بیٹنگ پر فوکس کرنا شروع کر دی ورات کولی کیپٹن بنے انہوں نے بھی جو ہے وہ باد میں کیپٹنشپ چھوڑ دی اور اپنی بیٹنگ پر توجہ دینی شروع کر دی ایون ویو ریچڈ جو کہ آپ اسٹری میں جو ہے بہترین بھلے باز ہے وہ بھی کوئی کپٹان اتنی اچھے نہیں تھے اور بابر آزم کو بھی چاہیے کہ بھی ورڈ کپ جو ہی اوور ہوتا ہے تو اس کے بعد اپنی بیٹنگ پر فوکس کریں کیونکہ وہ ایک بہت زبردست بیٹس میں ہے اور پاکستان کے لیے لا زوال کار کردگیاں دکھائیں گے اور بہت زیادہ سکورز بنائیں گے مگر اس کے لیے شرط یہی ہے کہ وہ اپنی کیپٹانشپ کو چھوڑ کر تو اپنی بیٹنگ پر توجہ دیں ابھی بھی جو ٹورنمنٹ باقی بچا ہے اس میں بھی ان کو چاہیے کہ بڑے بڑے فیصلے لیں کوئی بات نہیں ایسا فیصلہ لیں کہ آپ اس پر پورا confidence ہو آپ کو اپنے فیصلے کے اوپر آپ لوگوں کی باتوں کا نہ سنیں کچھ ڈیفرنٹ کریں اگر کچھ نہیں ہو پا رہا آپ بلکل ایک ہی چیز کرے جا رہے ہو بار بار اور کوئی ریزلٹ بھی اس کا نہیں نکل رہا آپ اپنی دوستیوں سے بڑھ کر باقی پلیئرز کو لے کر آئیں اور ان کو آزمائیں اور دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے اب زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا آپ ورلڈ کپ ہار جائیں گے تو کیا ہوا مگر آپ کی کپتانی جو ہے وہ آپ کا جو ڈلیری جس کو کہتے ہیں کپتانی میں وہ نظر آنی چاہیے اور لوگ جو ہے اس بات کو اپریشیٹ کریں گے یہ نہیں کہ آپ جو ہے دبک بیٹ جائیں اور یہ جو ہے آپ میچ ہارنا شروع ہو جائیں